اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بحلول دنان کا ایک واقعہ جس میں حضرت بحلول دنان نے حضرت شیخ جنید بغدادی سے تین سوال کیے اور آپ نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا اور اس کے بعد آپ نے ان کے جو تین جواب سوال تھے ان کے جواب کو کیسے رد کیا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واج کریں کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کھانے کا طریقہ آتا ہے تو حضرت شیخ جنید بغدادی نے کہا مجھے آتا ہے اور آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا اور بحلول نے کہا کہ آپ کو تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم اور اس کے علاوہ آپ نے پھر دو اور سوال کیے ان کا بھی اسی طریقے سے جواب ہوا لیکن یہ گزارش ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچی رہیں ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں شیخ جنید بغدادی بغداد کی گلیوں میں اپنے مریدوں کو ہمرا لے کر چل رہے تھے اچانک انہوں نے مڑ کر کہا اوہ سہرہ کی جانب کے مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے مریدوں کو حیرت ہوئی لیکن ان میں سوال کرنے کی جرت نہیں تھی وہ خموشی سے ان کی آب میں چلتے گئے دیکھا کہ این کے سرہانے پر سر رکھے ایک درویش مہا ستر حد ہے اور وہ اپنے آب میں اس قدر مگن تھا کہ اسے شیخ اور اس کے مریدوں کے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنائی دی شیخ نے عدب سے سلام کیا حضرت بحلول میرا سلام قبول فرمائے بحلول نے نگاہیں اٹھائی سلام کا جواب دیا اور بولا تم کون ہو حضور میں جنید بغدادی ہوں شیخ نے اپنا تعرف کرایا اچھا میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو بحلول نے سوال کیا آپ نے درست سمجھا شیخ نے عدب سے کہا سنا ہے کہ تم لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہو بحلول نے پوچھا جی ہاں یہ ناچیز اپنی سی کوشش کرتا ہے شیخ نے آجزی سے جواب دیا لوگوں کو تم روحانی تعلیم دیتے ہو کیا تمہیں کھانا کھانے کا تاریخہ معلوم ہے بحلول نے پوچھا شیخ چھونکا اور پھر سمجھ کر بولا کہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہوں اپنے سامنے سے کھاتا ہوں چھوٹے چھوٹے لکھ میں لیتا ہوں دائیں طرف مکھ میں رکھتا ہوں آہستہ آہستہ سے چباتا ہوں کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دوتا ہوں واہ بھئی واہ کیا کہنے بلول سر جٹ کر اٹھا اور اپنا دامن چاڑ کر بولا تم تو خلقت کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تم کو ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا اس نے اتنا کہا اور آگے بھڑ گیا یعنی کہ آگے چلنے لگے شیخ کے مریدوں کو اس طرح کہنا بہت ناغوارہ معلوم ہوا ان میں سے ایک غصے سے بولا پیرو مرشد یہ بہلول تو بالکل پاغل ہے آپ اس کی بات کا خیال نہ کریں شیخ نے سر ہلایا یہ پاغل ضرور ہے مگر ہزاروں دنشمندوں سے بھاری ہے اصل حقائق اس کے پاس ہے آؤ چلے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے مرید بادل نجستہ شیخ کے ساتھ چل پڑے بہلول اپنی دھن میں مست چلا گیا شیخ نے اسے نہ پکارا نہ روکا یہاں تک کہ وہ ایک گرانے میں جا بیٹھا شیخ مہتاد قدموں سے اس کے قریب پہنچا اور اسے پھر سلام کیا بہلول نے نگاہیں اٹھائی تو کون ہے میں شیخ بغدادی ہوں جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا انہوں نے اطراف کیا بہلول نے بے نیازی سے کہا کھانا کھانا تو تم کو آتا نہیں کیا بات کرنا آتا ہے جی میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنا جانتا ہوں شیخ نے جھک کر جواب دیا سبحان اللہ بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو بہلول نے پوچھا میں اتدال کی حد تک بات کرتا ہوں بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا سامین کوئی اکل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والا بے زار ہو جائے میں اپنی گفتگو میں زہری اور باطنی علوم کی بریتوں کو لحاظ بھی رکھتا ہوں شیخ نے کوشش کی اس مرتبہ کوئی کسر نہ رہ جائے عجیب شخص ہو تم بہلول بے زاری سے اٹھ کھڑا ہوا کھانا کھانا تو در کنارہ تم کو تو بات کرنے کی بھی تامیز نہیں اس نے اپنا دامن جٹکایا اور آگے بڑھ گیا مریدوں کو سخت ناغوارہ گزرا انہوں نے گور کر دور جاتے ہوئے بہلول کی طرف دیکھا اور غصے سے بولے یا شیخ یہ دیوانہ کس قدر غصتاخ ہے اس کو آپ کے علم اور مرتبے کا کیا اندازہ اسے اپنے حال پر چھوڑیں اور آئیں تشریف لے چلیں نہیں شیخ پغدادی نے کہا یہ دیوانہ دنائی کا خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے اور مجھے اس کی حاجت ہے آو میرے ساتھ پھر بہلول کے پیچھے چل دی کچھ دور تک بہلول اپنے خیال میں مگن چلتا چلا گیا پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا شیخ پغدادی تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو تمہیں تو کھانا کھانا آتا ہے نا گفتگو کے عداب جانتے ہو شاید سونے کا طور طریقہ بھی تم کو نہیں آتا ہوگا جیسا کہ مجھے آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ نے عدب سے کہا بتاؤ بہلول نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا شیخ مجھے بیٹھ شیخ بھی بیٹھ گیا اور بولا کہ میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر اور وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کپڑے پہن لیتا ہوں اور ان کے عداب میں کو جو رسول اللہ اور دین کے بزرگوں کے تفیل ہم تک پہنچے ہیں ملاخت رکھتا ہوں کمال ہے بہلول نے کہا کہ ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا اس نے اٹھنا چاہا لیکن شیخ بغدادی نے دامن پکڑا اور منت کرنے لگا جناب شیخ بہلول خدا کے لئے تشریف رکھیں اور مجھے وہ سب تعلیم کیجئے جو میں نہیں جانتا بلا شبہ آپ درست فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا بہلول مسکر آیا شیخ پہلے تو سب جاننے کا دعویٰ رکھتا تھا اس لئے میں نے تم سے کنارہ کیا اب تم نے اپنی ناواقفیت کا اطراف کر لیا ہے تو تم کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں تو سنو میں ہم تن گوشہ ہوں شیخ بغداد نے توجہ سے کہا تم نے کھانا کھانے کے عداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب فرغوت ہیں جبکہ اصول کی اہمیت مسلح ہے تو کھانا کھانے کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہے اگر حرام غزہ کا ایک ہزار عداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو بے فائدے ہیں اور دل کی تاریخ کا سبب بنتی ہیں بہلول نے بیان کیا سبحان اللہ آپ نے میری آنکھ کھول دی ہیں جنید بغدادی نے کہا بہلول نے اپنی بات جاری رکھی بات کرنے کا سب سے پہلے قلب کی پاگیتگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے اور گفتگو خدا کی خشنودگی کے لیے ہونی چاہیے اگر کسی دنیاوی کام کی قرض سے ہو تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مسیبت ہی مسیبت ہیں اس لیے خاموشی ہی میں افیت ہے اور سونے کے بارے میں جو کچھ تم نے بیان کیا وہ بھی فرغوت ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغض گنیا اور حسد نہ ہو دل میں دنیا اور مالو دنیا کا لالچ نہ ہو اور سوتے ہوئے خدا کی یادوں میں ہو شیخ بغدادی نے یہ ساختہ اٹھ کر بہلول کے خات کا بوسہ دیا اور اسے دوائیں دیتا ہوا رخصت ہوا ان کے جو مارید بہلول کو دیوانا اور پاغل سمجھ رہے تھے انہیں اپنے عمل پر خلت اور شرمنگی ہوئی اور انہوں نے نت سرے سے اپنے قلب کی روشنی اور زندگی کو دیکھنا شروع کر دیا تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھے لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب بھی نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچی رہیں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتے ہیں تاکہ ان کومنٹ کو پڑھ کر دوسرے لوگ بھی ان سے ایک سبق حاصل کریں کیونکہ اچھی بات پھیلانا اور دین کو پھیلانا ہم مسلمانوں پر فرض ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازہ چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ خدا آپ کا اور ہمارا نگے بان رہے دعاوں میں یاد رکھے گا آمین یاد رکھے گا